ویسے تو موسیقی اور شائری بھی ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی میری آواز کو بھی کافی زیادہ اپریشیئٹ کیا جاتا تھا گھر میں بھی I was always a very good student in school تو میں نے پیسے جمع کر کے جو ہے نا میں نے اپنا گٹار خریدا پھر اپنے بیچلرز کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں proper formal training شروع کروں گائیکی کی اور یہ بھی مجھے پھر پنجاب گورمنٹ سے بھی الحمدللہ سرٹیفیکیٹ پھر ملا کہ مسلم لڑکی ہوتے ہوئے کہ ہم نے شبت گیرتن پرفارم کیا جب وساکھی کا فیسٹیول ہوتا تھا موسیق میں آپ کو جیسا معلوم ہے کہ جیسا کہ میں گئی تھی میں ماسٹرز کے لیے ابھی برکلی کالیج سپین جو یہ electronic elements والا جو موسیق ہے نا اس کو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ فوقیت اب مل رہی ہے مارکٹ میں انڈیا کے تین اصل میں میں سپیلز ہیں جن میں میں جا کے رہی تھی مانگل گتہ میں سو پہلے سپیل میں کافی زیادہ ایک ایڈوکیشنل پرسپیکٹیف تھا اس میں گروہوں کے ساتھ ان کے بیٹھنا اور سنگیت ریسرچ اکیڈمی میں سکولر ہونا وہ تھا پری سفنات پانچ کانوں پر مشتمل ہے اس میں آٹھ زبانے ہیں جس میں سے چار گلگت بلتستان کی زبانے ہیں اور فارسی ہے اردو اور پنجابی گرو موکی اسلام علیکم ناظرین سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ووکلسٹ ہیں کمپوزر ہیں میوزک پروڈیوسر ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کو بہت سارے پلیٹ فارمز پہ اور مختلف کنٹریز میں ریپریزنٹ کر چکی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں میوزک کے بارے میں انسٹرومنٹس کے بارے میں اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کیسے کیا اور کیسے انہوں نے میوزک پروڈکشن بھی کی بہت بہت شکریہ مہم سہیل صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا مہم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک کمپوزر ہیں میوزیشن ہیں تو آپ نے یہ سفر کیسے تیہ کیا اور آپ نے کب آئیڈنٹیفائی کیا کہ آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ویسے تو موسیقی اور شائری بھی ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہے جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے فادر کی کلیکشن پرانے انڈین گانوں کی بھی اور کچھ بینڈز ویسٹن بینڈز کی بھی جو آج تک ان میں سے مجھے کچھ بڑی پسند ہیں گانے جو ہیں تو وہ میں سن کے ساتھ ساتھ مجھے فوراں سے میلیڈی یاد ہو جاتی تھی اور نہ میری آواز کو بھی کافی زیادہ اپریشیئٹ کیا جاتا تھا گھر میں بھی میری دادی اللہ بکشے ان کو کلاسیکل میوزک بڑا پسند تھا اور وہ جب بھی ان سے ملتے تھے تو کہتی تھی اپنی کوئی شائری یا اپنا کوئی گانا جو ہے اپنا تو نہیں خیر اس وقت تو یہ دوسروں کے گانے کچھ سناو اور فیملی فنکشنز بغیرہ پہ بھی تو بڑے ہوتے ہوئے پھر نا مجھے انسٹرومنٹس کا شوق ہونا شروع ہوا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر ٹین ایج میں لوگوں کو گٹار کا ویسے عام طور پہ کافی شوق ہوتا ہے تو میں نے میٹرک کیا تھا تو میٹرک میں آئی وز آلویس ا ویڈ سٹوڈنٹ ان سکول تو میں نے پیسے جما گر کے جو ہے میں نے اپنا گٹار خریدا لیکن اس وقت اتنی زیادہ انکاریجمنٹ نہیں تھی گھر سے کیونکہ وہ میں کچھ زیادہ ہی رجانتا میرا ریڈنگ کا تو میں کوئی نا کوئی بکس پڑھتے رہنا یا درائنگ کرتے رہنا یا لکھنا یا میوزک سننا تو پیرنٹس کہتے تھے کہ اپنے کریکلم پر زیادہ دھیان دو جس طرح وہ ٹپکلی ہوتا ہے حالانکہ میرے خاندان میں ڈسٹنٹ فیملی میں ہیں آرٹس ہیں میوزک آرٹس ہیں کتھک ڈانسرز بھی ہیں لیکن اس وقت ان کو نہیں اس چیز کا میرے دونوں پیرنٹس کے پروفیشنز مختلف ہیں آرٹس پہلے نہیں ہیں تو خیر یہ پھر کرتے کرتے یہ جرنی چل رہی تھی مختلف بینٹس کے ساتھ جیمیں کرنا ان کی لئی گانے بھی لکھنا کچھ تفاہ یونیورسٹی میں بھی چل رہا تھا تو مجھے پھر اپنے بیچلرز کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں پروپر فارمل ٹریننگ شروع کروں گائیکی کی تو تب پھر میری راگداری کی ٹریننگ شروع ہوئی دو ہزار بارہ میں اور دو ہزار تیرہ میں حالاکہ میں ایم ای آرٹس ان ڈیزائن کر رہی تھی ای وز اون دے رول آف آنر بی این ایو میں میسیس ہاشمی جو ہے میسیس سلیمہ ہاشمی وہ اس دیین انہوں نے مجھے سکولرشپ بھی دی وہ چاہتی تھی کہ میں اس پروگرام میں رکوں لیکن میں نے فریز کرایا اور میں نے کہا کہ نہیں ویجول آرٹس وغیرہ وہ بھی ساتھ میرا چل رہا تھا لیکن میں نے کہا میں نے ساونڈ اور مطلب میوزک میں میں خاص کرنی ہے فوکس میرا میڈیم میوزک پہ ہوگا تو اس میں پھر استادوں کے ساتھ ٹریننگ میری جاری تھی اور اس زمانے میں بھائی غلا محمد چاند اللہ بخشے آئی وز ویری اٹیشت وید ہم مطلب روحانی باپ پالا ان کا درجہ اور بہت سا سوفی کلام شبد کیرتن کی جو ٹریڈیشن ہے وہ بھی انہوں نے مجھے انٹریڈیوز کرائی جو کہ ربابی سلسلے میں ان کو اپنی وراست میں ملی تھی اور یہ بھی مجھے پھر پنجاب گورمنٹ سے بھی الحمدللہ سرٹیفیکیٹ پھر ملا کہ مسلم لڑکی ہوتے ہوئے اور میں گردواروں میں بھی بابا جی کے ساتھ جا کے ہم نے شبد کیرتن پرفارم کیا جب وساکھی کا فیسٹیبل ہوتا تھا یا گرو نانک کا کوئی بھی خاص فیسٹیبل تھا تو وہ پنجاب گورمنٹ سے انٹر فیتھ ہارمینی کم جو سرٹیفیکیٹ ملا کہ اس پہ کام کر رہی ہے سو اس طرح پھر اور زیادہ پیشن اور زیادہ بڑھتا گیا پھر ٹرابل بھی میں نے کیا پھر اپنے میوزک کے لیے اور اس دوران پروجیکٹ پہ کیے مہم ٹائپس آف میوزک کی اگر ہم بات کریں تو جو آج سے دس سال پہلے جو میوزک کی قسمیں تھی اور جس طرح کا میوزک تھا اور اب جس طرح کا میوزک ہے اس میں آپ کو بیسک ڈیفرنس کیا لگتا ہے میرے خیال سے جون جون وقت بڑھتا گیا ہے تو ٹکنالوجی کا عملو داخل بہت زیادہ میوزک میں چلتا آرہا ہے اور آج کل ہم جس زمانے میں ہیں آپ کو پتے کہ صرف میوزک میں نہیں وہ تو خیر اور ایریاز میں بھی لائف کے ٹکنالوجی کا کتنا زیادہ رول مطلب بڑھ گیا ہے اور جس طرح اس کو کہتے ہیں فروم سوشیلوجیکل پرسپیکٹیو پوست ہیومنسٹ ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں جس میں مشین اور انسان کا آپ اس میں ایک مقابلہ سے چل رہے ہیں تو میوزک میں آپ کو جیسا مالوم ہے کہ جیسا کہ میں گئی تھی میں مارسٹرز کے لیے ابھی برکلی کالج سپین برکلی کالج آف موسک اور وہاں پہ جو میرا ڈپارٹمنٹ جس میں میں گئی تھی مارسٹرز میں تو اس کا پورا جو ٹائٹل ہے وہ ہے موسک پردکشن ٹکنالوجی آنڈ اینوویشن اس کو مپٹی آئی کہتے ہیں کیونکہ برکلی میں کافی زیادہ یہ استعمال ہوتی ہیں تو مپٹی آئی دپارٹمنٹ میں میں تھی اور میں کیونکہ میرا بیکگراؤنڈ فوک میوزک میں اور بڑی اورگینک قسم کی بھی ساؤنڈ ان کو ریکارڈ کر کے کبھی کبار تھوڑا سا ان کو ڈیجیٹائز بھی کرنا اپنی آرٹ گیلری پریکٹس کے لیے لیکن ویسے از آن آرٹسٹ این کمپوزر میرا زیادہ اکوسٹک ساؤنڈ میں بھی کافی مطلب ہو رہا ہے کام تو میرے لیے وہ ایک نیا آپ کہہ لیں ایک آنکھ میری تھوڑی اور کھولی اس چیز کو لے کے کتنا زیادہ مطلب امپورٹنس چاہے وہ موسک پریکٹیشنرز ہیں یا وہ عام آپ کی لسنرز ہیں آپ کی آرڈینسز ہیں اس میں اور خاص طور پر جو ینگر جینریشنز ہیں وہ جو یہ الیکٹرونک ایلیمنٹس والا جو میوزک ہے نا اس کو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ فوقیت اب مل رہی ہے مارکٹ میں جائے وہ گلوبل مارکٹ ہے یا لوکل مارکٹ ہے ابھی جس طرح ویلو ساونڈ سٹیشن آیا ہے اس میں کافی زیادہ انہوں نے جو ہم کہتے ہیں میڈی انسٹرمنٹس میڈی ساونڈز یوز کی ہیں جو کہ مطلب الیکٹرونک ساونڈز ہیں تو یہ ہے کہ میرے خیال سے ہیومن سکل ان چیزوں میں اب اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہیومن سکل جو ہے اپنے اندر آپ جو ہے اپنا مطلب تھیری کتنی سٹرونگ ہے آواز کتنی سٹرونگ ہے آواز میں حرکات کیا ہو سکتی ہیں ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن اب it's a mix میم آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوزر بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے آپ بہت سارے ملکوں میں بھی جا چکی ہیں تو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کے اب تک کیا کیا اچیومنٹس ہیں انڈیا میں اچیومنٹس اس طرح سے نہیں ہان جی لیکن ایکسپیرینس ورک ایکسپیرینس میرا تھا ہان جی تو اس میں اس کی شروعات انڈیا کے تین اصل میں میں سپیلز ہیں جن میں میں جا کے رہی تھی ماں کلکتہ میں پہلے سپیل میں کافی زیادہ ایک ایڈکیشنل پرسپیکٹیف تھا اس میں گروہوں کے ساتھ ان کے بیٹھنا اور سنگیت رسرچ اکیڈمی میں سکولر ہونا ہو تھا سیکنڈ سپیل میں کلیبوریشنز تھی پرفارمنسز تھی نیل سرکار پروجیکٹ بینڈ ان کے ساتھ پھر ایٹالیا نے ایک تھیٹر گروپ تا ایکسپیرمنٹل تھیٹر گروپ ان کے ساتھ پرفارمنس تھی پھر تیسرے والے میں میں نے تھیٹر گروپ کے ساتھ بھی جس میں انڈین اور یورپین کچھ تھے آرٹس موسیشنز اور پھر زندگی کی پہلی پردکشن جو میں نے سٹوڈیو پردکشن کی وہ کلکتہ میں میں نے پیسے سیف کر کے اور وہ انشاءاللہ برلیز ہونے کو آئے گی اس میں بڑے مزیدار کچھ مکس آف انسٹرمنٹس جس میں ان کے وہاں کے بنگالی فوک انسٹرمنٹس جن کو باول میوزک کہتے ہیں وہ بھی کچھ ساز ہیں وہ ساؤنڈ ہیں ایک کنیڈین سیکسو فونسٹ بھی ہیں اور پھر ہمارے اپنے مطلب کچھ کلام میری آواز میں اور کہیں پہ وہ ایک اور باول وہ ووکلسٹ ہیں ان کو بھی فیچر کیا میں نے As a songwriter composer unsigned only international competition international music competition جو ناشویل بیسٹ ہے تو ان کا وہ الحمدللہ 2019 2019 اور 2020 میں میں نے جو اپنے گانے سبمیٹ کرائے تھے ان کی کامپٹیشن میں مطلب میوزک انڈسٹری کے ایک بابے نے مجھے ان کا بتایا تھا میں نے سبمیٹ کرائے سجن یار میرا سنگل جس کی ویڈیو بھی میں پچھلے سال ریلیز کی تھی کچھ سرکلز میں اس کو کافی ہائپ ملی ایک وہ بھی وینر اس میں تھا فائنلسٹ بھی تھا ایک اور میرا گانا پونس شے اس کے بارے میں باتا رہی تھی جو انشاءاللہ ریلیز ہونی ہے وہ ایک ان کی ووٹنگ بیسٹ کٹیگری میں بینر تھا اور پھر 2020 میں ہر کب لوئے نا وہ جو انڈیا میں میں نے ریکارڈ کیا تھا جو کہ اگین وہ بھی ریلیز ہون ہے پائپ لائن میں وہ فائنلسٹ تھا اور اس کے علاوہ پیس سونگ جس پہ میری آواز فیچرد as a female vocalist ان انگلیش سونگ پیس سونگ پیس سونگ جو کہ کالیفورنیا بیسٹ ہے اس میں وہ کنٹری موسک اوارڈ میں وہ وینر تھا وہ گانا اور اس میں دو اور male vocalist فیچرد ہیں اور میں ہوں اور اس کے علاوہ مطلب انٹر فیتھ ہارمینی سرٹیفیکیٹ ملا پنجاب گورمنٹ کی طرف سے دو ہزار دو ہزار سولہ یا پندرہ میں میرے خیال سے وہ تھا کیونکہ میں شبتکیرتن پریکٹس جو سوفی پڑیر ہماری رچ فارم سوفی میوزک کی اس میں سے بھی میں اپکو کچھ بیشہ کبھی سناوں گی تو وہ گردواروں میں بھی پرفارم کیا اور آل پاکستان میوزک کانفرنس لہور پہ بھی میں نے انٹریڈیوز کرایا اور ابھی تک مطلب ایم پراوڈ ٹو سے کہ وہ وہاں پہ چند لوگ ہیں جو پریکٹیشنر ہیں لہور میں تو وہاں پہ پرفارم ہو رہے بھی تک ہر سال مہم جو لوگ پروڈکشن اور میوزک پروڈکشن کی فیلد میں آنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا سجیشن دیں گے میرے خیال سے ایک تو یہ ہے کہ جب ہم میوزک کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا عام بندہ ہے ہمارے عام لوگوں کو یہاں پہ نہیں اندازہ کہ even within music پورا ایک سمندر اور اس میں کافی مختلف فیلد ہیں موسیق کے اندر بھی specializations کافی ہیں اب جس طرح ہم ایڈوکیشنل سسٹم کو ہی اپنے دیکھتے ہیں اب جس طرح NCEC آپ کو پتے ہیں NCEC top ادارہ ہے لیکن وہاں پہ musicology department ہے مثلا وہاں پہ بھی مطلب اس پر حالات اس طرح نہیں تھے but the thing is musicology ہم دیکھیں تو مطلب specifically اس کا مطلب ہے music theory اور اب آپ پہ انٹرنیشلی اب دیکھیں تو اب اس طرح میں برکلی میں بھی تھی پرفارمنس کا لیدا دپارٹمنٹ تا موسیق بزنس کا لیدا تھا پروڈکشن کا اور فلم اور ٹی وی کامپوزیشن کا لیدا تھا ہماری یہاں تو specialization کا concept اس طرح سے نہیں ہے سیکنڈ یہ کہ موسیق پروڈکشن میں کوئی سپیشلائزد مارے اکڈیمک پروگرامز نہیں ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے اور میرے سپین جانے سے پہلے بھی ایک ہی پروگرام جس کا مجھے پتا تھا وہ نیشنل میوزک اکیڈمی لاہور میں وہاں پہ ایک کورس کرا رہے تھے بس وہ ایک سال کا ڈیپلوما آڈیو پروڈکشن کا تو وہ بھی میں جوائن کیا پھر زیادہ تر لوگ ہمارے کار رہے ہوتے ہیں وہ جا کے انٹرنشپ کرتے ہیں واہر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنشپ کسی سٹوڈیو میں جا کے کرتے ہو اور کسی استاد سے آپ سیکھتے ہو کسی ایکسپیرینس پروڈیوسر سے تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے لئے تھوڑی سے خود سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی تلاش کرنا پڑے گا ریسرچ کہ کس پروڈیوسر کو جو آپ کو ایکسپٹ بھی کرے اور جو اویلیبل بھی ہو اور پھر جو مطلب استاد کی طرح آپ کو کچھ نہ کچھ تیچ کر سکے سٹوڈیو میں تھوڑی خدمت بھی آپ کو کرنی ہوتی ہے جیسا کہ مطلب استادوں کی خدمت ہمارے کلچر میں ویسے بھی کہ آپ چائے ان کو بنا کر دو یہ وہ بھی کچھ کیا ہوئے ہم نے سو ایک وہ طریقہ ہے کیونکہ ہماری اگر آپ نے سپیشلائز مطلب اس کو اکڈیمکلی سٹڈی کرنا ہے تو ایک پھر طریقہ ہے کہ کافی لوگ یوٹیوب پر ٹوٹوریلز بغیرہ بھی دیکھتے ہیں آن لائن کورسز ہیں کافی زیادہ لینکٹین سے لے کے کچھ سپیشلائز ویب سائٹس ہیں جس پہ خاص یہ کورسز جو ہیں کہ اگر آپ نے ریکارڈنگ کیلئے کونسے مایکروفونز استعمال کرنے ہیں کمرے کی روم ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے اکوستکس کیلئے پھر یہ پری پرڈکشن ہوتا ہے پرڈکشن ہوتا ہے پھر پوسٹ پرڈکشن ہوتا ہے کچھ سپیشلائز کورسز ہوتا ہے جس میں مکسنگ آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح سے افیکٹس کیا ڈالنے ہیں بیلنس کیسے کرنا ہے ساؤنڈ کو جو پوسٹ پرڈکشن پروسیس ہے تو پاکستانی جو ہیں جو ینگسٹر ہیں ان کو میں یہ کہوں گی اگر آپ نے کسی انسٹیوشن جا کے وہ پروپر ایکسپیرینس ایڈوکیشنل ایکسپیرینس لینا ہے تو اس کے لئے یہی سمجھاتی ہے کہ آپ کو باہر اپلائے کرنا ہوگا لیکن اس کے لئے پہلے پھر آپ کو تو تھوڑا بہت کچھ پورٹفولیو ان کو دکھانا ہوگا اپنی نیوزک کا جی میں یہ کہوں گی اور اللہ کرے کہ پاکستان میں اب یہ ہی ہے کہ ہم زیادہ کچھ لوگ ہیں جو باہر سے پڑھ کے پھر یہاں پہ آکے کام کر رہے ہیں اور میرے بے آگے یہ ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اپنی لرننگ سے اور لوگوں کو بھی آگے کوئی اگر فائدہ پہن سکتا ہے تو کیوں نہیں مہم آپ کے ابھی کرنٹ پروجیکٹس کون کون سے اور آپ کی یہ جو ایل بم ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ناظرین کو پتائیے اور فیوچر میں آپ کن کن پروجیکٹس پہ کام کریں اچھا جی ایک یہ آپ نے جو بات کی یہ پاسٹ کا ہوگیا ایک پروجیکٹ جو which is a very special project of mine پری سفنا تو اس ہم آل بم کہہ لئے ہیں ای پی ہم اس کو بولتے ہیں it's a mini album پانچ کانوں پہ مشتمل ہے اس میں آٹھ زبانیں ہیں جس میں سے چار گلگت بلتستان کی زبانیں ہیں اور فارسی ہے اردو اور پنجابی گرو مکھی یہ ساؤٹ سے یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی کو مینے پروپوزل دیا تھا جب میں ہنزا میں میری گریزیڈینسی تھی وہاں پہ کمیونٹی کو بھی ورک شاپس میوزک کی کرائیں ہم نے وہ سارا تو وہ لوگ باقی چلے گئے میں وہاں رکھ کے اسپیشلی میں نے ریسرچ کی ان کے انسٹرومنٹس بغیرہ پہ اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ ایڈیاز آئے انسپریشن جو میں نے کامران لشاری صاحب کو ایک میٹنگ ان کے ساتھ اپوائنمنٹ لے کر ان سے شیئر کی اور اس پر وہ بہت اوپن تھے کہ لوگ ہمیں پروڈجٹس پروپوز کریں سو خیر تو پروپوزل رائٹنگ سے لے کر افیشل کی ساری کوڈنیشن بجٹنگ پروگرامنگ مطلب ساری پروڈکشن جو میوزک کے حوالے سے تھی وہ صاحب کوڈیان اللی فیبری 2017 میں الحمرا میں اور پانچ دن رہارسل کیا ہم نے اٹھارا میوزیشنز تھی انسومبل میں وچھ اس بیگ اور ہم پانچ ووکلس سے پانچ شے انکلوڑنگ مے پانچ دنوں میں چھ گانے بنائے اس کو ہم نے پروپورم کیا پہلے وہاں پہ فیسٹیبل پہ اس کے بعد میں یہ پروڈجٹس ٹوڈیو میں لے کر گئی اور پھر یہ پروڈکٹ جو ہے یہ نکلا اور یہ تمام سٹریمنگ پلات فارمز پہ بھی اویلیبل ہے اور پری سفنا سفنا پنجابی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سپنا یا خواب تو یہ ہے کہ ایک پری کے بارے میں خواب لوگ سمجھتے ہیں کہ پری کا خواب میں شد اپنے آپ کو پری گہ رہی لیکن نہیں مطلب ڈریم اباوٹ افیری تو یہ الحمدللہ اس کا بھی پشلے دنوں نے ایک امریکن ریکوارڈنگ آرٹس گلڈ کر کے ایک وہ بلوگ ہے اور میکزین ہے وہ ریکوارڈڈ پروجیکٹس کو کبر کرتے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں ریویو بھی لکھا اور پولنڈ بھی میرے ساتھ گیا وولڈ میوزک ایکسپو پہ وہ مکس پہ یہ پروجیکٹ سو یہ تھا اور پریزنٹ میں بھی یہ ہے کہ پونا چھے کر کے گانا ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو ریلیز ہونے کو آ رہی ہے ابھی اس ویڈیو پہ کام ہو رہا ہے پلاس افصل ساہر صاحب جو کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے ہمارے سینئر پنجابی پوئٹ اور ریڈیو ہوسٹ ہیں انہوں نے ایک لیرکس ایک گانے کے لکھے میرے لیے تو وہ بھی ہم اس کی آرڈیو پرڈکشن پہ بھی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سار یہ دو تو انشاءاللہ ریلیزز اس کے علاوہ کچھ میری جو ہیں بھی پائپ لائن میں وہ بھی چیزیں ریلیز ہونے کو آ رہی ہیں اکلوڈنگ انڈین پروجیکٹس یہ جو بتائے بنا آپ کو دوہزار سولہ کے اور سترہ کے تھے یہ باقی بالکل آئی لک فورڈ کے انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ پرڈکشن اب پہلے بھی کچھ کچھ کر رہی تھی لیکن اب اس کو وہاں باہر سے ایک سپوزر لے کر بھی میں نے سپین میں بھی پچھلے سال ایک میوزک ویڈیو پرڈیوز کی ہے فارسی میں ہے کلام اور اس میں کچھ بیچ میں انگلیش کی سپوکن ورڈ پویٹری میں نے اپنی شامل کی ہے اور اس میں مختلف میڈل اسٹن فلمنگ کو اور ہمارے ساؤت ایجین میوزک انفلوینس شامل ہیں وہ میری اپنی کمپوزیشن ہے میوزک بھی لکھاتا اس کا میں نے سو وہ ابھی کسی وقت ریلیز ہوگا تو آئی وانٹ کہ میں اپنا پرڈکشن اور کمپوزیشن از اپنے پرڈیوزر، کمپوزر اور ووکلس تو بالکل مطلب آگے یہ ارادہ ہے کہ ان ایریاز میں میں کونٹربیوٹ کر سکوں مہم حافظ شرازی کا ایک کلام آپ کو بہت پسند ہے فارسی کلام ہے اس کے کچھ اشار اگر آپ سنا دیں جی اور یہ آپ نے بالکل صحیح موقع پہ کیونکہ یہ پچھلے سال جو میں کہتی پرڈکشن کی ہے اس میں بھی ان کا یہ والا کلام جو ہے نا اس میں مین جو لیرکس ہیں وہ اسی کلام سے ہیں اس کا جو مین ایسنس یہاں مانی آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ میرا دل کیونکہ یہ سوفی میسٹیکل پویٹری ہے تو اس میں سمبولزم اور وہ جی میٹا فورز بھی استعمال ہوئے ہیں میرا دل اب میرے ہاتھ میں نہیں رہا اور میرا جو راز تھا وہ اب پنہا ہو گیا ہے اور خدارہ میری مدد کرو ٹھیک ہے اور یہ مطلب آپ کا جو بلویڈ ہے آپ کا رب ہے اس سے آپ درخواست کر رہے ہیں ان سے اور پھر اگلا جو اس کا انترات ہے وہ ہے یہ میری جو کشتی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سوفی شاعری میں کشتی جو انا کی کشتی ہے ایگو کی کشتی ہے جس نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوتے ہیں جب وہ ٹوٹتی ہے اور ہم سمندر کے سہارے پہ ہوتے ہیں تو وہاں سے سوفیوں کی جو جرنی ہے وہ اویکننگ ہے وہ شروع ہوتی ہے وہاں سے ٹھیک ہے تو اب وہ یہ ہے کہ میں جو ہوا ہے آپ کی طرف سے جو اچھی ایک ہوا ہے جو مجھے آگے بچا کے ساحل کی طرف لے جائے گی اس ہوا کا منتظر ہوں اور میری کشتی تو اب تباہ ہو چکی ہے سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا اور اتنی انرجی کے ساتھ آپ نے پڑھا کہ وہ فیل ہو رہا تھا مہم آپ آخر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے ان کا کام ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں بندہ کیا کہے وہ تو خود اپنے اندر ایک مطلب آپ کو پتہ ہے انسٹیوشن ہے ماشاءاللہ تو میرے نزدیک جو میرے جیسے بندے کو اور ہمارے جو بھی لوگ ان کی فلوسفی سے کنیکٹڈ ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو پیغام ہے بیسک پیغام جو مجھے سمجھاتی ہے وہ سارا سیلف امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جو مطلب پرانی جو کنمنشنل طور طریقے ہیں جو ہمارے نہیں ورک کرتے ان کو توڑ کے ہم اپنے آپ کو مزید ایکسپلور کر کے کس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں اور اپنا بہتر سے بہترین ورجن بن سکتے ہیں اور میرے خیال سے جو میری اپنی بھی لائف کی ایک آپ کہہ لیں جو ایک بائنڈنگ فلوسفی ہے وہ یہی ہے کہ سیلف امپاورمنٹ کیونکہ چاہے ہم اس کو قرآن کے پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں ہم اس کو روحانیت کے مطلب قرآن کو اگر آپ شریعت میں لے لیں تو ہم طریقت کے پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں ہم سائیکالوجی کے سوشیالوجی کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں جو بھی پروگریسیو مائنڈڈ زندگی میں تھیریز ہیں تو وہ یہی بات کرتی ہیں کہ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں تو وہ خوب سے خوب تر جو ہے وہ ہمارے اندر ہی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ پہ بروسہ رکھے اور اپنے پہ بروسہ رکھے کیونکہ خود کو پہچانا تو رب کو پہچانا تو خود کو پہچاننے کی کوشش ہم کرتے رہیں تاکہ مزید سیلف اویرنیس میں ہم اپنے مرحلات میں بڑھتے جائیں اور جو جو سیلف اویرنیس بڑھے گی تو ہم پھر اپنے لیے بھی اور اپنے آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی انرجی کی طرح اور ایک پاورفل انرجی اور فورس بن کے پھر ہم زندگی میں زندگی کو بھرپور طریقے سے جی سکیں گے اور دوسروں کے لیے بھی ہم شاید ایک مشلے را بن سکیں وہی بات تکبر کے بغیر جو کہ ان کا بھی یہی پیغام ہے کاسم علی شاہ صاحب کا اور وہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو روز بڑے لوگوں کو نئی نئی ان کے سوچ کی طریقے جو ہیں وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور میرے خیال سے وہ ہماری سوسائیٹی کیلئے بہت انسپیریشنل فگر ہیں اور ان کا کام میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں بہت بہت شکریہ مہم سوہیل صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھوں امید ہے کہ جو لوگ اس انٹریو کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے میوزیکل پروڈکشن کے بارے میں میوزک کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا ان کی آواز سے بھی ضرور محضوظ ہوئے ہوں گے اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا شکریہ موسیقی